اسلام علیکم تو بس ہم لوگ رات میں نکلے اور اتنا جلدی ہو رہا تھا اس سمیں کا ماہول دھوڑا سا عجیب ہو گیا تھا تو میں کوئی شوٹ نہیں کر پائی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں میرا آنے کا بھی تھا اور نہیں بھی آنے کا تھا تو سائیڈ ہی نہیں ہو پا رہا تھا لیکن فائنلی کی ڈیسائیڈ ہوا کہ میں بھی جا رہی ہوں تو بس ہم لوگ وہاں سے رات میں گیارہ بجے نکلے اور تین بجے ہم لوگ پہنچ گئے تو سب سے پہلے میں اور میرے رکھ سار رکھ گئی تھی وہاں جہاں پہ میری دھورانی کا مائکہ ہے ہم لوگ وہاں رکھ گئے تھے اوہمانو بھئی ابھی صبح آ گئی تھی رات بھر کا انہوں نے سفر کیا تو وہ صبح بھی وہ پہنچ گئے تھے تو بس ہم لوگ ناستہ پانی کریں گے تھوڑا سا ایک دو گھنٹے کی نیند ہم لوگوں نے لے لی تھی کیونکہ پوری رات ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے پھر اچھے ناستہ پانی کیا اور ان کے پاپا آنے کو کھانی تھی دہی جلی بھی تھی نہیں تو م بگرہ سب بنے پھر اپنے ناستہ پانی کیا پھر ابھی تھوڑی دیر بھی نکلیں گے اور ان کے پاپا جو ہے نا ایک چھوٹی سی دکان کھولے ہیں پھرچنی کی اور سائیکل بگرہ بھی رپیر ہوتی ہے ان کیا تو یہ دکھوئی سنا کے بھائی سائیکل رپیر کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو بڑا مجھا رہا تو اس کو یہ سب کام دیکھنے بہت ہی مسا آتا ہے تو دکان بھی ہے یہاں پر رکھی ہوئی ہے تو اس کو تو بہت ہی مجھا آتا ہے پھر بس ہم لوگ نکل گئے سب لوگ اور یہ ان کا گاؤں ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا یہ بلیج ہے اور میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ کیوں نہ میں یہ بھی شیئر کروں اور یہ ان کا مائکہ ہے اور ان کے گھر کے پاس تھوڑی دور پہ یہ تالاب بھی ہے یہاں پہ لوگ کپڑے وغیرہ دھونے آتے ہیں پانی بھی بھر کے لے جاتے ہیں اب لوگ دیکھ سکتے ہیں کیسا یہ مطلب آپ کو پورے گاؤں سمجھ میں آ رہا ہوگا لیکن بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں پہ ہوا ایک دم ف بس پھر ہم لوگ نکل گئے فرینڈز وقت کا بالکل بھروسہ نہیں ہے کب کیا ہو جائے ہم لوگوں کو نائنٹین کو شادی میں جانا تھا اور شادی میں جا کے ہم لوگ کہاں مجید میں پہنچے ہیں لیکن وقت بھی سب کچھ فیس کرنا سکھا دیتا ہے سبر بھی دے دیتا ہے اور یہ ورس ٹاؤن ہے جہاں پر میری ہزبین کی پیدائش ہے میری ساس کی سسرال ہے تو فائنلی آج میں نے وہ بھی شیئر کر دیا پتہ نہیں میں اس گھر جا بھی پاؤں گی یا نہیں جا پاؤں گی جاؤں گ تو میں آگئی اپنی فپی ساس کے گھر آگئی ہوں جہاں پر وہ رہتی ہیں تو جتنا ہو پائے گا میں شوٹ کروں گی کوشش کروں گی کہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں اگر نہیں بھی ہو پائے تو پلیس جتنا ہے تو آپ اتنا پلیس دیکھ لینا اور پلیس ساتھ سبسکرائب بھی کر دیجئے جو لوگ میری یوٹیوب چینل پڑھنا ہے آئے ہیں جلدی جلدی تو ہم لوگ آگئے ہیں اور سب لوگ بس گاڑی سے ہو جانے لگے ہیں اور یہ اور یہ فپی کے سب سے چھوٹے والے بیٹے کا ب ملاتا ہے کچھ مہینوں پہلے آوان شاید بھول گئے لیکن اسے یاد ہے تو میرا دوست آگے لیکن آوان چھوٹے نروس ہو رہے تھے پھر ہم لوگ بس پہنچے اندر اور اندر کا ماحول بہت زیادہ مطلب ادم دیکھ کہ یہ تو کوئی بیٹی ہوئی ہے یہ بیحال ہے ان کا بیٹا چلا گیا ان کے آنکھوں ہاتھوں سے نکل گیا ان کے آنکھوں کے سامنے تو بہت ہی جو ہے یہ دکھت گھٹنا ہو گئی ہے موت تو سب کی آنی آنی ہے جو دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نیک دن سب کو جانا ہے لیکن جو سمیں سے پہلے چلا جائے سبر نہیں آتا تو بس اب ہو گیا ہے نیکس ڈے ہم لوگ رات میں آ گئے تھے نو بجے کری پھر کھانا پینہ کھایا آرام کیا کافی تھک گئے تھے اور میرے ہزبنڈ بھی ساتھ میں آ گئے تھے انہوں نے ہی سب کل سمالا تو اتنے زیادہ تھک گئے تھے تو بس لیٹتے ساتھ سو گئے اور اب ہم لوگ تھوڑا سا ریڈی ہو گئے ہیں آج سویم کی فاتح ہے فاتح ہمیں جانے کی لئے ہم لوگ دیورانی کی گھر ہی باپس آ گئے تھے اب جا رہے ہیں کھا دورا اور یہ ہوں رہے ہیں ماشاءاللہ رکسہ لیا ہے ان کو تیار وغیرہ کر دیا ہم لوگ بس ہلکہ بھلگا سب تیار ہو گئے اور ان کے لئے کھانا پیک ہو رہا ہے ہزبنڈ کی لئے تو ہم لوگ لے جائیں گے تو ابھی دو فیر کا تین بجرہ ہے ہم لوگ بارہ بجے قریب آ گئے تھے تو یہاں فاتح ہو گئی ہم لوگوں نے بھی کھانا وغیرہ کھالی بریانی بنی ہوئی تھی اور یہ دیکھو بھی مانو بھائی یہ لوگ ابھی تھوڑا کام سے باہر چلے گئے تھے تو یہ لوگ آئے تو لوگ لیٹ کھا رہے ہیں کھانا بس کھانا پینا کھائیں گے اور تھوڑی بہت دیر میں بس پھر ہم لوگ کو جھانسی کی لئے نکلنا ہے پھر ہم لوگ نکل جائیں گے اور یہ میری فکتی ساس کا گھر ہے یہ آگے کے کچھ کچھے کمرے ہیں اور پیچھے کے پکے کمرے بنے ہوئے ہیں تو میں نے کہا اللہ آپ لوگ کے ساتھ میں یہ بھی شیئر کر دوں تو میرے عزبنڈ کریں یہ بھی بنا لو ویڈیو اور وہ بھی بنا لو ویڈیو تاکہ آپ لوگوں کو میں دکھاؤں کی بلیج کا بھی ماحول کیسا ہوتا ہے کیسا فیل آتا ہے لیکن بہت ہی اچھا فیل آتا ہے اور اتفاق سے دیکھو ہم دونوں کی ڈریس میچ میچ تھوڑی سی میچ ہوگی ٹیوننگ جیسے ہوگی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا ہم نہ کہا دیکھو آپ کی شرڈ اور میرے یہ کرتی تھوڑی سی سمیلر ہو رہی ہے میچ کر رہی ہے اور یہ دیکھو یہ آنگن بھوپی کا یہ سل رکھی ہوئی ہے یہ ہیٹ پم لگا ہے آنگن میں اور ان کی بہو پلنگ پر کچھ لگ گیا تھا تو وہ دھو رہی ہیں اور یہ دیکھو ہیٹ پم سے ڈائریکٹ ہاں دو بھرو پس پھر ہم لوگوں کی جانے کی ہوگی تیاری تو سب لوگ ان کے گھر والے ہم لوگوں کو گاڑی تک چھوڑنے آئے دیکھو یہ کتنا اچھا لگتا ہے یہ گاؤں میں یہ خاص گھر سے یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ چھوڑنے آتے ہیں مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہاں کوئی آیا ہے کسی کے گھر کوئی مہمان آیا ہے تو سب لوگ اکھٹا ہو جاتے ہیں تو یہ اچھا فیل ہوتا ہے بہت زیادہ تو ابھی ہم لوگ جائیں گے دیپورا اپنے دیورانی کے ہر پہلے ان کو وہاں پہ چھوڑیں گے کیونکہ وہ تو جہاں سے نہیں جا رہی ہیں پھر پاس ہم لوگ وہاں پر چھائے بغیرہ پییں گے پھر اس کے بعد نکلیں گے اور یہ دیکھو یہ کیوٹ لڑکا یہ ان کا بیٹا ہے چھوڑا 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 چھوٹ کر لیتے ہیں اور دو نوڑا ہی گھنٹے کے بعد ہم لوگ جہاں سے ہی پہنچ جائیں گے اور پھر یہ آگئے ہم لوگ یہ راستے کا تھا یہ دیکھو ممی آگے بیٹھیں ہیں رکسار پیچھے تھی وہ لیٹ گئیں تھے آرام سے امہ اور آوان یہاں پہ یہ بیٹھ والی سیٹ پہ تھے آوان بھی سو گیا تھا راستے میں ہی کیونکہ وہ بھی کافی تھک گیا تھا اور یہ ٹرول ٹیکس پہ دیکھیں کہ جام کتنا لگا ہوا ہے یہ اس میں ایک ٹیوٹرک کھڑا ہوا تھا آگے تو اس کی بجے سے جام لگ گیا تھا تو دس پنٹر میٹھ یہاں پر بھی خراب ہو گئے تھے ہم لوگ کے پھر اس کے بعد بس پھر ہم لوگ نکل گئے اب میں جیدہ پہنچوں گی گھر اور دیکھو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر پاتی ہوں کچھ یا نہیں وہ آپ لوگ کو آگے پتا چلے گا اسلام علیکم تو بس ہم لوگ آ گئے تھے رات میں واپلیٹ ہو گئے تھا بارہ بج گیا تھا بارہ بجے ہم لوگ آئے گھر اور بس پھر میں نے کوئی شوٹ نہیں کیا آپ کافی تھک گئے تھے دھران ہو گئی تھی بس سامن ہو گئے رکھا ہے سب چین بینچ کر گئے پھر ان لوگ نے آراب کیا سوئے اور اب صبح ہو گئی ابھی صبح کا بج رہا ہے آٹھ بج رہا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ اٹھ گئے تھے اب ہم بھی اٹھ گئے ہیں باقی لوگ ابھی تو سو رہے کافی تھکانے کیونکی اور آپ کو حواظ سے بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا اور تو بس اب میں اس بلوگ کو اینڈ کرتی ہوں آئی ہوپ کہ یہ بلوگ آپ لوگ کو پسند آیا ہو پسند آیا تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میری سنلوک دل سبسکرائب کریں آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو آپ لوگ پیار دکھائیے اور جلدی جلدی سبسکرائب کریں تو میں اس بلوگ کو موسیقی